السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آزان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قریشی برودرز فرینڈز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیلی گرام اپلیکیشن کی سیٹنگ کے حوالے سے ٹیلی گرام اپلیکیشن جو ہے اس کی تمام طرح سیٹنگ مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ سب جانتے کہ واتس اپ نے نئی پولیسی کا اپنا اعلان کر دیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے واتس اپ سے ہٹ چکے اور وہ ٹیلی گرام سگنل اور اس جیسی دوسری اپ کی طرف آ رہے ہیں لیکن ان کو اس کے بارے میں بھی مکمل معلومات نہیں ہے کہ اس کی سیٹنگ ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو آج کی ویڈیو میں ٹیلی گرام کی سیٹنگ میں آپ کو مکمل طور پر بتاؤں گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ نے سمپلی پلے سٹور سے اپنی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہ جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے وہاں سے سٹول کر لینا ہے سٹول کرنے کے بعد اسی طریقے سے جو آپ نے واتس اپ پر اپنی آئی ڈی بنائی تھی اسی طریقے سے وہاں پر اپنا نمبر ایٹ کیا دیں گے آپ آپ کے پاس کوڈ آئے گا جو آپ ڈالیں گے آپ کی آئی ڈی تیار آئی ڈی آپ کی تیار ہونے کے بعد آپ کو آپ کا جو پیج ہے وہ کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا یہاں پہ آپ کو آپ کے جو لیفٹ سائٹ کے اوپر تین نشان نظر آرہیں کروس کے تو آپ نے یہاں پر اپنے کلک کریں گے آپ کے پاس یہ والا پیج اوپر ہو جائے گا یہاں پہ آپ کے جو لیفٹ سائٹ پر تصویر نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ اس کو ٹچ کر کے کچھ اس طریقے کا لوگو آپ کے پاس آ جائے گا جہاں پہ آپ یہ کیمرے کے نشان کلک کریں گے اور آپ یہاں پر اپنی گیلری میں سے جو بھی آپ نے اپنی تصویر لگانی ہو وہ یہاں پر لگا لیں گے رائٹ سائٹ پر آپ کو یہ چاند کا نشان نظر آ رہا ہے اسے آپ کلک کریں گے تو یہ ٹوٹلی سکرین جو بلیک ہو جائے گی اور یہ آپ سنگ پر جب کلک کریں گے تو یہ وائٹ آپ کی ہو جائے گی اچھا نیچے آپ کو نیو گروپ نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے آپ واتس اپ میں گروپ بنا سکتے تھے اسے طریقے سے یہاں پر بھی آپ گروپ بنا سکتے اس کے بعد آپ کے کونٹیکٹ آ جاتے ہیں جو آپ کے پاس جو آپ کے پاس ٹیلی فون ڈائری میں سیف ہیں وہ یہ کونٹیکٹ سے یہاں پر نظر آ جائیں گے اس کے نیچے کال کا اپشن ہے جو آپ نے کال کی ہوئی ہوں گی یا آئی ہوئی ہوں گی وہ آپ کو یہاں پر ملیں گی اچھا جو یہاں پر مین چیزیں آپ کے لئے وہ یہاں پر سیٹنگ کیے تو میں سیٹنگ کو اپن کر لیتا ہوں سیٹنگ کو اپن کرنے کے بعد سب سے اوپر آپ کے پاس رائٹ سائٹ پہ تین ڈوٹ ہے یہاں پہ آپ آنے کے بعد آپ اپنا نیم بھی چینج کر سکتے ہیں اور اگر لوگ آؤٹ ہونا چاہے تو لوگ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں اس کے نیچے کیمرے کا اپشن ہے جہاں پہ آپ اپنی پک جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کا نمبر لکھا ہوا ہے اچھا اصل جو چیزیں وہ یہ آپ کی سیٹنگ ہے سیٹنگ کے اندر سب سے اوپر جو آپشن ہے وہ نوٹ فکیشنی ڈس اونڈ کا ہے نوٹ فکیشنر سارنگ کے اندر جو ہے یہ سب سے اوپر پرائیوٹ چینڈ ہے اگر پرائیوٹ چینڈ کے اوپر آپ کے پاس کوئی میسیج آتا ہے تو یہ آپ کو نوٹ فکیشن دے گا اگر آپ اس کو آف کر دیں گے تو آپ کو نوٹ فکیشن نہیں ملے گا گروپ کے اندر اسی طریقے سے آپ کے پاس جو میسیج آئے گا یہ рус proud نوٹیفکیشن کا ہے یہ نیچے چینل کا ہے اس کے اندر چینل بھی بنتیں وٹس اپ کے اندر یہ سہولت نہیں تھی لیکن یہاں پر یہ ایک سہولت آپ کو دیتا ہے آپ کا چینل بنانے کی چینل بنانے کے بعد آپ اس کے اوپر فوٹوس ویڈیوز ڈال سکتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر آ کے اسے واش بھی کر سکتے ہیں اس کے نیچے آجاتی ہے کال سیٹنگ کال سیٹنگ کے اندر وائبریشن کا اپشن ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیلی کے رام پہ جب کال آتی ہے تو موبائل وائبریٹ ہونا چاہیے یہاں پہ آپ نے اس کو ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں ڈیفالٹ بھی کر سکتے ہیں وائبریٹ چھوٹا ہونا چاہیے تو شوٹ کر دیں لنبا چاہیے تو لونگ اور سائلنٹ کرنا چاہے تو آپ اسے سائلنٹ پہ کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کے نیچے رنگ ٹون ہے رنگ ٹون یہاں پہ آپ آ کے جو بھی سیلیک کرنی ہو اسے آپ سیلیک کر کے اپنے حساب سے رکھ لی جائے گا اس کے نیچے والا جو اپشن ہے وہ بجٹ کاؤنٹر کا ہے یہ ایسٹیز آپ رہنے دیجئے گا اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کیجئے گا اس کے نیچے ہے ان اپلیکیشن نوٹیفیکیشن اس بھی یہ اٹومیٹک سیٹ ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی چیز نہیں چھٹنی ہے یہاں سے ہم بیک جاتے ہیں نوٹیفیکیشن کے بعد آجاتی ہے پرائیوی اور سیکیورٹی پرائیوی اور سیکیورٹی کے اندر سب سے پہلے اوپر ہے بلوگ یوزر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تنگ کر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو میسیج اس کا نہیں ملے تو آپ اس کو بلوگ لس میں ڈال سکتے ہیں اس کے نیچے فون نمبر ہے جہاں پہ آپ کے کانٹیکٹ آ جاتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے تھرڈ کے اوپر لاس سین اینڈ آن لائن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھا آن لائن ہوئے تھے اور کیا ٹائم پہ ہوئے تھے وہ کسی کو بھی پتا نہ چلے تو آپ اس کو نو بڈی کر دیں اگر ایوری ون کرتے ہیں یہاں پر تو سب کو پتا چل جائے گا مائی کانٹیکٹ پہ کریں گے تو جو آپ کے کانٹیکٹ میں وہ ہی آپ کو صرف دیکھ سکتے ہیں آپ کا لاس سین کے آپ لاس ٹائم کا بول لائن ہوئے تھے اس کے بعد آجاتی ہے نیچے پروفائل فوٹو پروفائل فوٹو آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی دیکھیں تو ایوری ون کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کانٹیکٹ والے دیکھیں صرف تو آپ مائی کانٹیکٹ کے اوپر کر دیں نیچے آجاتی ہے اس کے فورورڈ میسیج اس میں بھی آپ کے پاس option ہے اس کے بعد call ہے call آپ کو ہر کوئی کر سکتا ہے یا آپ کے کانٹیکٹ والے کر سکتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو call نہ کرے تو آپ یہاں پہ nobody پہ select کر دیں اس کے بعد آجاتے ہیں group اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر کوئی کسی بھی گروپ میں ایڈ کر لے تو یہ ایوری بنے نہیں تو آپ مائی کونٹیک پہ کر دیں گے صرف جو آپ کے کونٹیک میں ہوں گے وہی آپ کو گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے نیچے آجاتا ہے سیکیورٹی لوگ یہاں پہ آپ پاسکورٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کو آن کر کے اگر آپ موبائل کھولیں گے اور آپ کے بغیر اگر کوئی آپ کا ٹیلی گرام کی اپ کھولتا ہے تو اس کا لوگ لگا ہوگا آپ چاہے تو یہاں پہ لوگ لگا سکتے ہیں وہ نہ نہیں لگا سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یہ 2 step verification اس کے اندر جو بھی آپ پاسکورٹ ڈالیں گے اور جب بھی آپ کوئی موبائل چینج کریں گے یا ٹیلی گرام کی اپنی آئیڈی کسی اور موبائل کے اندر جب آپ کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو جو آپ یہاں پہ پاسکورٹ رکھیں گے وہ دینا پڑے گا یہ آپ کی مرضی اگر آپ لگانا چاہے تو لگائیں نہیں لگانا چاہے تو نہ لگائیں اس کے بعد آجاتا ہے option یہ delete my account کا اس کے اندر آپ اپنا جو account ہے اگر آپ مسلسل ایک مہینے تک نہیں دیکھتے اور وہ automatic delete ہو جائے تو آپ one month پہ کر دیں اگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلسل استعمال نہیں کریں چھ مہینے کا ویسے option اس کے اندر automatic لگا ہوتا ہے آپ کی باقی مرضی ہے کہ اگر آپ one month پہ لگائیں one year پہ لگائیں اس کے نیچے آجاتا ہے clear permitted shipping یہ بھی آپ کے کام کی نہیں ہے اس کے بعد یہ contact کا option ہے اس کے اندر delete scan contact ہے اور نیچے scan contact یعنی کہ آپ کے contact جتنے بھی آپ کے پاس safe ہوئے ہیں موبائل میں یا sim میں وہ automatic یہ telegram scan کر لیتا ہے جن کا بھی اس کے اوپر ID بنی ہوئی ہے یہ on ہوتی ہے اس کو on ہی رہنے دیجئے گا اور باقی ہم back چلتے ہیں اس کے نیچے آجاتا ہے data اور storage سب سے اوپر ہے storage use اس کے اندر یہ بتاتا ہے آپ کو کہ telegram کا جو storage ہے وہ کتنا آپ کے پاس موبائل کے اندر رہے گا اور آپ کے موبائل کا total storage کتنا ہوا ہوا ہے اور کتنا free ہے second option ہے data use اس میں ہی بتا رہا ہے کہ اگر آپ کا موبائل کے sim پر data چل رہا ہے تو کیا چیز use ہوا ہے وائی فائی کے اندر کیا چیزیں use ہوئی ہیں اور رومنگ میں کیا کیا use ہوا ہے third option اس کے اندر آجاتا ہے storage path یعنی کہ جو بھی اس کے اندر message یا وہ آتے ہیں ویڈیو فوٹو وہ کہاں پہ storage ہونی چاہیے موبائل کے storage میں یہ ایسٹی کارٹ کی second part کے اوپر لکھاوا ہے automatic media download مطلب کوئی بھی چیز آپ کو کوئی message کرتا ہے photos videos وغیرہ وہ automatic download ہو جاتی ہے اب اس میں option دیا ہوئے کہ اگر آپ کا mobile data سب سے پہلا جو option ہے وہ mobile data کے اوپر اگر on ہو تو کیا کیا چیزیں automatic download ہو جائے یہ سب on ہے اگر آپ چاہتے کہ جب data آپ کا ہو تو نہ photos میرے پاس download ہو نہ videos ہو تو آپ اس کو یہاں سے off کر دیں کیونکہ بہت سارے لوگ اپنا data بچاتے ہیں وائی فائی کے اندر ہر چیز کو on رنے دیں automatic download ہو جائے گی ساری چیزیں اور اسی طریقے سے roaming کے اندر آپ صرف photos کو چھوڑ دیں autopily media کے اندر gifts آگئے اور ویڈیو آگئے مطلب autopily کا مطلب ہے کہ اپنے آپ ایک چیز ویڈیو ختم ہوگی دوسری اس کے بعد automatic شروع ہو جائے اچھا یہاں سے بھی رم بیک چلتے ہیں اس کے نیچے آ جاتی ہے chat setting chat setting کے اندر سب سے اوپر ہے آپ کا size آپ کے پاس جو text کے اندر messages ہوتے ہیں یہ سب سے اوپر جو arrow ہے اس کی مدد سے آپ اس کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں کہ message جو ہیں آپ کے پاس اس range کے آنے چاہیے اس سے بڑی کے آنے چاہیے یا اس سے بڑا آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ یہاں پر set کر سکیں نیچے آ جاتا ہے background ابھی میرے پاس جو screen آپ کو نظر آ رہی ہے وہ white میں آ رہی ہے اگر میں اس کو اس والے کو جو first color ہے اس کے اوپر کروں second کے اوپر اس طریقے سے آئے گا third way screen black ہو جائے گی fourth کے اوپر کچھ اس طرح ہے اور fifth کے اوپر یہ green اسی طریقے سے نیچے یہ color بھی change کر سکتے ہیں اپنی screen کے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے change ہو لیں اور نیچے آ جاتا ہے chat list view two lines میں آپ کو یہ جو chat history ہے وہ two lines میں ہونی چاہیے یا three میں ہونی چاہیے یہاں سے آپ کو setting change کرنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے setting کے اندر auto night mode auto night mode جب آپ لگائیں گے تو رات کے اندر automatic آپ کی screen وہ black کرے گا یہ دیکھیں اور دن کے اندر یہ white کر دے گا اگر میں auto لگا دیتا ہوں یہ automatic setting میں ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھا پانچوہ option جو ہے ہمارا folders کا یہاں پہ آپ نئے folder بنا سکتے ہیں جیسے کہ کسی نیا folder بنا کے کسی کو بھی یہاں پہ add کر سکتے ہیں اور اس سے chat history کر سکتے ہیں folder کے بعد آیا تھی device device کے اندر جس طریقے سے whatsapp کے اندر ایک qr code ہوتا تھا آپ اپنے mobile کا جو whatsapp تھا جس طریقے سے آپ وہ computer میں چلا دے تھے اسی طریقے سے telegram یہاں پر option دے یہاں پہ وہ qr code کا ایک option آتا ہے اس کو آپ click کریں گے آپ کا camera ہون ہو جائے گا وہاں سے آپ اپنے laptop کے اندر یا computer کے اندر یا کسی بھی دوسری mobile میں telegram app چلا سکتے ہیں اس کے بعد language ہے language آپ یہاں سے اگر change english ویسے automatic لگی ہوئی ہے باقی change کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو تھی اس طرف کی setting اب میں آپ کو آگئی اس طرف کے feature بتاتا ہوں یہاں پہ سب سے نیچے آپ کو right پہ pencil کا ایک نشان نظر آ رہا ہے اسے آپ click کریں گے تو آپ اپنے contact میں چلے جائیں گے جہاں پہ آپ جس سے chat history کرنا چاہتے ہیں یہ groups آ جائیں گے اس کے نیچے screen chat آ جائے گی new channel ہے اس کے نیچے آپ کے contact آ جاتے ہیں اچھا right hand پہ میرے ایک option ہے گا search کا search کے option کے اندر جب آپ click کریں گے یہاں پہ آپ کو اگر english movies دیکھنے کا show کہ آپ یہاں پہ hollywood movies لکھیں اگر کوئی drama دیکھنے کا show کہ آپ drama لکھیں مثال کے طور پہ کوئی بھی news دیکھنی ہے آپ نے news لکھے پاکستانی news indian news کوئی cv آپ کو ہر قسم کا یہاں پر ایک channel ملے گا bollywood movies دیکھنی ہے تو bollywood آپ اوپر movie لکھیں گے بہت ساری آپ کے پاس option کھل جائیں گے اس کو آپ یوں ok کریں گے تو آپ کے پاس اس طریقے سے کچھ interface آ جائے گا یہاں پہ جو بھی آپ نے movie دیکھنی ہے اسے آپ یہاں پہ download کر کے آپ movies دیکھ سکتے ہیں یہ feature جو ہے آپ کو whatsapp میں نہیں ملتا یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے ہر چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی روز لاداداد چیزیں یہاں پہ لوگ download کرتے ہیں install کرتے ہیں اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے friends آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ میری آپ کی آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں موسیقے موسیقا